بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات ہیں آج کی درس کے لئے جو منتخب کی گئی آیات ہیں وہ ہیں آیات نمبر ویسے تو آیات نمبر گیارہ سے ہم نے آگے چلنا ہے لیکن ربد کے لحاظ سے آیات نمبر نو سے لے کر پھر ہم آگے آیات نمبر سول چھبیس تک انشاءاللہ عزیز آج کی درس میں ہوگا جس پر ہم ترجمہ جس کا سنیں گے جس کی تفصیل اور تشریف سنیں گے انشاءاللہ ترجمہ لفظی ترجمہ ان آیات مبارکہ کا وہ ہے آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم وہاں سے اور آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور پھر حضرت مولانا عاصف الرحمن صلیان صاحب کی طرف جائیں گے اور جو سبکت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبکت لے جانے والے اولئیک المقربون وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں فی جنات النعیم وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے شروع کے لوگوں میں سے بہت سے وقلیل من الآخرین اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے سے سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر متقعین علیہا متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے صدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے ایسی شراب کے پیالے جگ اور جام لے کر وقعس معین جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا لا يصدعون عنہ ولا ينزفون اور نہ ان کے غوش اڑیں گے وفاقی حتم ممہ اتخیرون اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے ولحم طیر ممہ اشتہون اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے وحور نعین اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی جزائم بما کانو یعملون یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے لا يسمعون فیہا لغو ولا تأثیما وہ اس جنت میں نہ کوئی بہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی رازے محترم منتخب آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا حضرت مولا ناصف الرحمان صاحب کی خدمت میں جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ جی آج پھر اس نشست میں تشریف آوری کے لیے اور آپ سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا ہے آج بھی ترجمہ آپ کی سامنے میں نے ترجمہ کی جو ہے سعادت حاصل کی یہ جسارت بھی ہے کسی طرح سے بہرحال ان آیات کی تشریف تفسیر وہ پہلے آپ سے جانیں گے انشاءاللہ اور پھر ہمارے ذہن میں جو سوالات ہوں گے ان آیات کے متعلق ان آیات سے جو پیدا ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر باری باری رکھیں گے سب سے پہلے تفصیل اور تشریف اور تفسیر ان آیات کی بسم اللہ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو سورہ واقعہ ہے اس کے بنیادی جو مزامین ہیں اس میں قیامت کا ذکر ہے جو کہ سورت کے بالکل آغاز میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے سورت کا جو آغاز فرمایا ہے وہ قیامت کے ذکر سے فرمایا ہے اس کے بعد قیامت میں جو لوگ ہوں گے اور ان کی جو مختلف کٹیگریز بنیں گی قیامت کے دن اپنے آمال کی بنیاد پر ان کا ذکر ہے اور پھر آگے جا کر اللہ تعالی نے اپنی توحید کے کچھ دلائل دیئے ہیں اور ایک مرتب پھر دوبارہ انہی تین کٹیگریز کو آخر میں دوبارہ مختصراً ذکر کیا ہے تو آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں ان آیات میں جو تین کٹیگریز تھیں ان میں جو سب سے عالی درجہ کے لوگ ہوں گے جن کو سابقین کا نام دیا ہے قرآن پاک نے ان سابقون کو جن کو کبھی سابقون لولون بھی کہہ دیتے ہیں اور سب سے سابقون ہیں یہ لوگ جو ہوں گے انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کن انامات سے نوازیں گے ایک تو ان کا انام جیسا کہ ایک حدیث کا پچھلے ہم نے اپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں سبقت کر جانے والے کون لوگ ہوں گے السابقون کون ہوں گے تو صحابہ اقرام نے ارز کیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں تین صفات ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں صحابہ کو کہ تین صفات کے حامل لوگ ہیں جو کہ سابقون ہیں پہلے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جب حق پیش کیا جاتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو حق لوگوں کے عدابی کرتے ہیں اور تیسری بہت اہم صفت جو ان کی بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے بھی وہ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں یعنی لوگوں کے لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں ان تین صفات پہ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر جو سابقین کے لیے انعامات ہیں اس کی طرف ہم جانے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ آخر یہاں پر جو اللہ تعالی نے ان تین کٹیگریز کا ذکر کیا ہے اس کا مقصد ہے ہمیں دعوت دینا ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے اولین کوشش کہ آپ سابقون میں شمار ہوں اگر سابقون میں آپ نہیں آ پاتے کم از کم اصحاب الیمین میں آپ نے آنا ہے اصحاب المیمنا میں آپ نے آنا ہے اصحاب الشمال اصحاب المشعمہ مختلف انداز میں ذکر کیا گیا اس صورت میں اصحاب المشعمہ کہا گیا بعض جگہ پہ اصحاب الشمال کہا گیا اس کیٹیگری میں گرنے سے ہم نے بچنا ہے تو سابقون کے اگر ہم یہی تین صفات دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب حق بات قبول حق بات پیش کی جاتی ہے تو یہ اس کو قبول کرتے ہیں یہ ہمیں اپنے اندر آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ سوشل میڈیا کا دورہ آپ دیکھ لیں ہمارے لوگوں میں اپنے اپنے تاثبات ہیں کسی کا تاثب اس کی جماعت ہے کسی کا تاثب اس کا خاندان ہے کسی کا تاثب اس کی زبان ہے کسی کا تاثب اس کی قومیت ہے وغیرہ وغیرہ آپ ان تاثبات میں جائیں تو ایک لائن لگی ہوئی ہے ان تاثبات کی اور اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے کہ ہم حق بات کو قبول نہیں کر رہے جہاں بات اپنی قوم کی اپنی زبان کی اپنی جماعت کی اپنی پارٹی کی آ جائے تو وہاں پر ہم پھر حق کو قبول نہیں کرتے تو یہ چیز سب سے بڑی ایمان ہے ہمارے پاس سب سے پہلی جو ایمان ہے حدیث میں جو صفت بیان کی گئی پہلی صفت یہ تھی کہ حق پیش کیا جائے تو وہ اس کو قبول کریں ہمارے لوگ اپنی اس پارٹی بازی کی وجہ سے جماعتوں سے ایسے طور پر منسلک ہو جانے کی وجہ سے جو بالکل بھی محمود نہیں ہے اب حق کو قبول نہیں کر رہے تو ہمیں اس بات کا جیسے کہ قرآن پاک میں بہت سارے مواقع پر اور بھی کہا گیا کہ اے ایمان والو تم حق کی گواہی دو چاہے اپنے رشتداروں اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑ رہی ہو تو حق بات کے ساتھ رہنا یہ تو انسان کی اولین ذمہ داری ہے قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان حق کو سمجھے اور حق کی پیروی کرے باقی سارے تعلقات رشتے وہ اس کے تابع ہیں جب تک وہ حق کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں جب وہ حق کے ساتھ نہیں ہیں حق اور دیگر کسی بھی چیز کا جب تصادم ہوگا ہم کسی اور چیز کے ساتھ نہیں جائیں گے ہمارا ساتھ حق کی طرف ہونا چاہیے دوسری صفت جو سابق ان کے بیان کی گئی کہ جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ ادا کریں ہمارے آج کل کی زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے اور ہمیں اس کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے آج کل حقوق کے بعد جب بھی ہوتی ہے تو لوگوں کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنا حق مانگنا کیسے ہے حقوق کی جنگ کیا ہے مطالبے کی جنگ ہے حقوق کے ادائی کی طرف توجہ کم ہے یا ہے ہی نہیں ہمیں اصل میں یہ سکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا حق کیسے مانگنا ہے کہاں سے مانگنا ہے اور ہمیں یہ بتا جاتا ہے کہ آپ کے کون کون سے حقوق جو ہیں وہ تلف ہو رہے ہیں آپ کے حقوق کی فہرست تو اتنی لمبی ہے جبکہ آپ کو صرف فلان فلان چیز مل رہی ہے آپ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں اس سے دو نقصان پیدا ہوتا ہے پہلا نقصان تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ایک آدمی اگر ایک چیز سے محروم ہو لیکن اس کو پتا نہ ہو کہ میں اس سے محروم ہو تو شاید وہ ذہنی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس پھر آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی تمہارے پاس تمہیں پتا ہے تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس کا ذہنی سکون بھی کیا ہو گیا برباد ہو گیا ایک تو نقصان یہ ہو رہا ہے جس کا تعلق ہماری نفسیات سے ہماری جو اندرونی ایک دنیا ہے اس کے سکون سے ہے دوسرا اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف رہی نہیں کہ بھائی حق مانگنے سے زیادہ حق ادا کرنا اہم ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ہماری توجہ اس طرف ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے ذمہ لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں اور ہر شخص یہی سوچنے لگ جائے کہ میں نے دوسرے کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں آسان طریقے سے ملیں گے ہم جو حقوق کی جنگ کی بات کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق لے بھی لیتا ہے تو ایک بہت طویل جدو جہود کے بعد اور ایک طرح کی لڑائی کے بعد اس کو وہ حق مل رہا ہوتا ہے جبکہ جو دوسرا پہلو ہے کہ یہاں پہ سابقون کی ایک دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ جب ان سے حق کا مطالبہ ہوتا ہے تو یہ حق دیتے ہیں اگر اس چیز کی ترویج کی جائے ہماری قوم میں ہمارے لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ بھائی جب آپ سے کسی بھی قسم کا حق جو آپ کے ذمہ ہے دوسروں کا جب آپ سے اس کا مطالبہ ہو تو اس کو دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کے بدلے میں آپ کو اپنے حقوق ملنا شروع ہوں گے یہ دنیاوی فائدہ ہے یہاں پر آپ سکون میں رہیں گے آپ کو اپنے حقوق بلا کسی مشاقت کے بلا کسی جدو جہود کے ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کے جدو جہود صرف کیا ہوگی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی آپ کے حقوق کی ادائیگی ان کی جدو جہود ہوگی تو آپ کو بڑے آرام سے آپ کی سکون سے زندگی گزرے گی اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو قیامت کے دن روزِ محشر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا بہت بڑی نعمت ہے وہ دن جس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا دنیا پریشان ہوگی اس دن آپ کو اور اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہے ایک واحد سایہ ہے وہ وہیں اسی سایہ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہ دے رہے ہیں اور آپ وہاں پر آئیں گے تیسری صفت جو ہے وہ بڑے دل گردے کا تقاضہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلے کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے فیصلہ ہو یعنی جب بھی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہیں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگیں اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں اور سوچیں کہ اگر میں یہاں ہوتا میری کیا خواہش ہوتی کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کو کیا پسند ہے اور میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھے کیا چیز پسند ہوتی کہ وہ مجھے دی جائے یہ سوچیں آپ لوگوں کے معاملات میں ہمیشہ ان کے لیے بہتری جس کو عیسار کے لفظ سے بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ عیسار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا کریں اچھا کہیں اچھا بولیں تو اس سے جو معاشرے میں ایک خیر پھیلے گی وہ بہت اہم ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو صحیح ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے افعال سے ان دونوں چیزوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہنے چاہئے یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے تو دیگر لوگ آپ کی زبان سے آپ کے افعال سے اسی وقت محفوظ رہیں گے جب آپ ان کے لیے وہ چاہیں گے جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں انسان نہیں چاہتا کہ مجھے لوگوں سے ایزا پہنچے زبانی ایزا پہنچے یا فیلی ایزا پہنچے کسی قسم کی ایزا انسان نہیں چاہتا اسی طرح وہ دوسروں کے لیے بھی یہی چاہے کہ ان کو مجھ سے کوئی ایزا نہ پہنچے تو یہ سابقون کا جو یہاں پر ذکر ہے اور ان کی جو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولائک المقربون کہ ان کو میں اپنا قرب عطا کروں گا یہ قرب ایسا ہی نہیں ہے آگے جو نعمتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ جو آخرت میں دے رہے ہیں انسان کو آخر اس کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا یہاں آپ کو اپنے نفس پر قابو رکھنا ہوگا یہ جو حسد ہے اور جس کو ہم لوگ اچھی چیز ہے لیکن اس کو غلط مانے میں لیا جاتا ہے جو ایک کہا جاتا ہے کہ مسابقت ہونی چاہیے دور ہونی چاہیے ہماری جو مسابقت ہے وہ جن چیزوں میں چلی گئی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد زیادہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آگے نکل جائیں ہمارے ذہن میں اس کا ایک نیگیٹیو پیلو ہے کہ ہم اس کو پیچھے کر دیں صحیح ہے تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ آگے بڑھیں آپ کسی کو پیچھے نہ کھینچیں مت کھینچیں جیسا کہ وہ جو ہے وہ لکیر دو لگائی جاتی ہیں برابر لکیریں لگائی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ اس پہری لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر دوسری سے لمبا کر دیں صحیح ہے تو اس میں پھر کیا کرتا ہے کہ ہاں بھائی لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں لمبا کریں ہاتھ بھی نہ لگائیں کیسے کس تو کرنا پڑے گا تو کیا کرتے ہیں کہ دوسری لکیر کو مٹا کر چھوٹا کیا اور کہا کے دیکھیں دوسرے کو چھوٹا کر کے آپ بڑے ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جس سے آپ بڑے ہوں دوسروں کو چھوٹا کرنے کی تغدوں میں لگے رہنا یہ غلط ہے تو اس چیز سے بچیں یہ صفات اگر پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جو نعمتیں آگئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہ نعمتیں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں ملیں گی بہت خوبصورت ہے اور یہ السابقون السابقون ہم نے پچھلی درست میں پڑھا تھا تھا پڑی ہی آیت لیکن آج جو اس کی تشریح ہوئی ہے کمال ہوئی ہے ماشاءاللہ بلکل اور پھر آپ دیکھیں کہ السابقون کا جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہے کہ شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور وقلیل من الآخرین اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے سے اب مسئلہ یہ ہے کہ سلط من الاولین وقلیل وہاں سلطہ ہے یہاں قلیل ہے وہاں کثیر بھی تو ہو سکتا تھا جی یہ سلطن کا اثر جی جی سلطن کا جو لفظ ہے یہ بڑی جماعت اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جو ناقابل شمار ہو بہت لا تعداد افراد کی جو جماعت ہو اسے بہت بڑی جماعت کو سلطن کا تو کثیر ان کا لفظ تو ایک عام سا سادہ سا لفظ ہے تو سلطن کے لفظ سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اولین جو لوگ ہیں جو پہلے لوگ ہوں گے پہلے لوگوں میں سلطن کی شکل میں یہ لوگ ہوں گے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور جو بعد والے لوگ ہیں جو آخرین ہیں آخرین میں یہ لوگ ذرا کم مقدار میں ہوں گے تو اسی طرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اولین اور آخرین ان سے اولین میں کتنے پہلے والے اور آخرین میں کون سے آخر والے تھے یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولین میں بہت زیادہ ہوں گے اور آخرین میں کم ہوں گے تو ہمیں ذرا پتہ لگ جائے کہ اولین کون ہیں آخرین کون ہیں اور پھر اسی حساب سے ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم آخرین میں آگئے ہیں تو پھر تو ان میں شامل ہونے کے لئے جد و جہود بہت کرنی پڑے گی کیونکہ پہلے ہی تھوڑے ہوں گے سخت مقابلہ ہوگا تو اولین جو ہیں اصل میں اولین یہ حضرات ایک رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنی امتیں گزری ہیں تمام انبیاء ان کے متبعین جو ہیں وہ مراد ہیں صحیح ہے اور آخرین سے مراد امت محمدیہ اللہ صاحبیہ الصلاة والسلام اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کہ امت محمدیہ میں سے کم اور باقی امتوں میں سے زیادہ تو اصل میں یہاں جو ہے وہ جو تعداد کی بات ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء گزر ہے تمام انبیاء کے اپنے متبعین وہ ایک طرف جب آپ ان کو جمع کریں گے تو ظاہر ان کی تعداد بہت بڑی بن جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ ایک ہی امت ہے آخر میں آنے والی امت ہے تو اس میں سے نسبتاً ان کے تعداد ذرا کم ہوگی لیکن امت کے اگر ریشو میں دیکھا جائے گا تو بہرحال یہ تعداد بھی کافی زیادہ ہوگی جیسے کہ کہا گیا کہ جو اہل جنت ہیں ان میں اکثر جو تعداد ہوگی وہ امت محمدی عالی صاحبیہ الصلاة والسلام میں سے ہی ہوگی دوسری رائے جو زیادہ حضرات نے اس کو اختیار کیا ہے اور وہ قابل قبول ہے کہ یہاں بات مخاطب چونکہ امت محمدیہ ہی ہے بات انہی سے کی جا رہی ہے قرآن پاک کے اولین مخاطب ہم لوگ ہی ہیں تو یہاں اولون اور آخرون جو ہیں جو اولین آخرین یہاں پہ آئے یہ اسی امت محمدیہ کے اولین اور آخرین ہیں کہ اس امت کے جو اولین ہیں جیسا کہ خیر القرون کے لوگ ہوں گے صحابہ کا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے اس زمانے میں چونکہ خیر کا دور دورہ تھا شر کم تھا فتنے کم تھے تو اس وقت میں جو تعداد ہے وہ صابقوں کی ان لوگوں میں سے زیادہ ہوگی اور جو آخر دور کے لوگ ہوں گے ان میں سے تعداد زرہ کم ہوگی اور یہی چیز جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد اسی امت کے اولین اور آخرین ہیں کہ اولین میں سے بڑی تعداد ہوگی اور آخرین میں سے ایک چھوٹی تعداد ہوگی شاید اس کو جیساں آپ نے فرمایا کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ممکنہ ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن اس امت کو خطاب کر رہا ہے جی بیسیکلی جو اولین خطاب ہے وہ ہم ہی سے ہیں ہم ہی سے ہیں ٹھیک ہے جی حضرت آگے ہم دیکھتے ہیں جنت کا اجمالی ذکر اوپر ہو گیا کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے پھر الگ الگ کیٹیگری اس کی کہ وہ کیا نعمتیں ہوں گی الگ الگ ان کی تفصیل ہے مختصرا موٹی موٹی تفصیل اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں یہاں ایک چیز دیکھیں اگر بِأَقْوَابِمْ وَأَبَارِقْ کہتے ہیں ایسی شراب کے پیالے شراب تو جائز ہی نہیں ہے حرام ہے جی ہاں یہ بالکل آپ قرآن پاک میں جو ہے میں سب سے پہلے تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ یہ نعمتیں کس انداز میں بیان ہو رہی ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں جو اللہ تعالی نے جو نعمتیں بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلے ذکر کیا اعلیٰ سرور موضونہ جو بالکل پیچھے آیا فی جناتنہی جگہ بتا دی کہ لوکیشن آپ کی کیا ہوگی صحیح ہے اس کے بعد اس لوکیشن میں آپ کو جس کو ہم کہہ لیں کہ آپ کا گھر کیسا ہوگا آپ کا فرنیچر کیسا ہوگا صحیح ہے اس کا ذکر کر دیا تھوڑا سا آپ کو ہاں پر خدام بھی ملیں گے یہ اس کا ذکر آ گیا پھر اس کے بعد آدمی کی جو ایک اگلی ضرورت ہے کھانا پینے کیسا ہوگا کھانے پینے کا ذکر آ رہا ہے پھر انسان کی جنسی ضروریات ہوتی ہیں صحیح ہے یہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہوتے ہیں کہ آپ کی رہائش اچھی ہو صحیح ہے فی نفسی آپ کا گھر اچھا بنا ہوا ہو گھر میں آپ کو سہولیات اچھی ملی ہو آپ کے پاس خادم ہو جو آپ کے کام کاج کریں صحیح ہے اور وہ گھر کسی اچھی لوکیشن میں بھی ہو گھر تو بہت اچھا بنا ہوا ہے لوکیشن اچھی نہیں ہے تو لوکیشن بھی بہت اچھی ہے جنات نائی جو آپ کو وہاں پر فرنیچر اور وہ گھر جس طرح کے محلات جو مل رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں خود دام بھی بہت اچھے ہیں اور پھر وہاں رہ کر جو آپ کا رزق ہے جو آپ کو گھانی پینے کو ملے گا وہ بھی بہت آلہ درجہ کا ہے صحیح باقی آپ کی جو جنسی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی آلہ درجہ کیا اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے صحیح تو یہ انسان یہ وہ نعمتیں ہیں جو تمام انسانوں میں common ہیں مشترک ہیں سب کو اس کے ضرورت ہے ہر شخص چاہتا ہے میں اچھی جگہ رہوں اچھے گھر میں رہوں اچھا کھاؤں اچھا پیوں میری اس دواجی زندگی بہت اچھی ہو یہ ہر ایک کی وہ اللہ تعالیٰ نے برین طور پر ذکر کر دیا اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو درمیان میں شراب کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے میں یہاں آپ کو معذر سے روکوں گا آگے ایک اور بڑی نعمت کا ذکر بھی ہے وہ میں اس کی طرف آگے آ رہوں لا اسمہ عنہ فیہا لگو اس کی طرف میں آ رہوں دوبارہ وہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اس میں ایک بہت پوائنٹ ہے بڑا زبردست کے سمجھ میں اس کو ذکر کروں میں انشاءاللہ وہ اگلی دو آیات ہیں لا اسمہ عنہ فیہا لگو والا تأسیما اللہ قیلن سلامہ یہ کیا ہے اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں بس شراب کے مطالق تو شراب کا جو ہے اصل میں دیکھیں قرآن پاک میں بھی جب اللہ نے شراب کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جوے اور شراب کا ذکر دونوں کا ہو رہا تھا تو اس میں فرمایا کہ اس میں منافع بھی ہیں فائدہ ہے آپ کا آج کل ہوتا یہی ہے کہ بعض لوگ جو بہت زیادہ مروب قسم کے یہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں بعض خاص اقوام سے تو ان کی حضرت ہوگی وہ آپ کو فوائد گنوانا شروع کر دیں گے اس کی بارے میں قرآن پاک میں پہلے سے کہتے ہیں کہ بھئی فوائد کا انکار ہے ہی نہیں آپ شراب کے فائدے بیان کرو آپ جوے کے فائدے بیان کرو آپ سود کے فائدے بیان کرو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جزوی طور پر ان میں فائدے ہوتے ہیں آپ بیان کریں لیکن نقصان زیادہ ہے اس لئے اس سے منع کر دیا گیا تو شراب میں فائدہ ہے لیکن نقصان بھی تھا اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا تھا کہ آپ کی اکل پر پردہ ڈال جاتا ہے آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے شراب پینے کے بعد دنگا فساد اور ایک ہڑبونگ مچا دینا قتل و غرط تک کے واقعات آپ لوگوں کی جو فیملیز ہیں وہ تباہ ہو گئیں ازدواجی زندگیاں تباہ ہو گئیں تو یہ شراب انتہا درجے کی ایک بری چیز ہے اور وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر یہ جو نشا تھا یہ جو آپ کے اکل پر پردہ پڑھنے والی جو بات تھی اس نے اس کی اگر کوئی فائدے وغیرہ تھے ظاہر ہے پھلوں سے بنتی ہے تو پھلوں کے رس میں تو فائدہ ہوتا ہے وہ ان فائدوں پر بھی اس نے پردہ ڈال دیا اکل پر تو پردہ ڈالا ہی ڈالا ان فائدوں پر بھی اس کا پردہ آ گیا اب قرآن پاک نے جہاں پر بھی شراب کا ذکر کیا ہے کہ نعمتوں میں جنت میں تمہیں یہ ملے گی یہ ملے گی تو وہاں پر یہ بات بھی ساتھ فرمائی کہ وہ شراب اس طرح کی نہیں ہوگی وہ شراب تہور ہے تہور کا مطلب کیا تو اس کے جو شراب کہنا ہے جو اچھائیاں تھی نا جس کو ہمارے لوگ اس کا فائدہ بتا بتا کر وہ فائدے ہوں گے اور آلہ کرین درجہ کی ہوں گے لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھے پھر آپ کے اکل پر پردہ پر جانا اس کے بعد ہزیان بکنا بکواسات کرنا اپنے ہوش میں نہ رہنا رشتوں کا خیال نہ رہنا یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کے سر میں درد نہیں ہوگی اس سے آپ اس سے بہکی بہکی باتیں نہیں کریں گے تو یہ قرآن پاک نے جہاں پر بھی شراب کا ذکر کیا تو وہاں یہ ذکر کیا ایک تو شراب کی صفائی سترائی کا ذکر کیا کہ وہ شراب بڑی صاف ستری ہوگی صحیح ہے اور دوسرا اس کے پینے کے بعد آپ پر یہ برے اثرات بھی مرتب نہیں اور ایک جگہ اور اس کی صراحت بھی ہے وہ شراب بند تہورہ تہورہ کے الفاظ ہیں کہ پاکیزہ شراب ہوگی ابھی جو دنیا میں شراب بنتی ہیں وہ بعض وقت اگر آپ اس کو بننے کا پورا عمل دیکھیں مرمات کام تو گندہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے سڑنا ہے چیزوں نے سڑنے کے بعد ایک وہ چیز وجود میں آ رہی ہے بلکل ایسا ٹھیک ہے جی آگے اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں جی اگلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ قرآن پاک نے دیکھیں شروع میں نعمتیں بیان کی ہیں اس کے بعد کہہ دیے جزا امبی ماکانو یا عمل ہوں یہ سارے بدلیں ان کو ملیں گے کیوں ان کے عمل کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عامال کو انسان عبد ہے کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ انسان کو جو ہے وہ بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے تو اس کے عامال کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ویلیو دے رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اس کے بعد آخر میں دو آیتیں پھر جو ہیں دو نعمتیں جو ہیں وہ آلیتہ ذکر کی کہ اس میں گناہ کی باتیں بیکار باتیں سننے کو نہیں ملیں گے یہ دو چیزیں ذکر کی ہیں اور باتیں کیا ہوں گی سلامتی ہی سلامتی کی جو بات اگر آپ سنیں گے پیس جسے آج پر پیس کل لفظ بولا جارا نا بہت زیادہ جی وی وانٹ پیس ہمیں امن چاہیے ہمیں سکون چاہیے پیس آف مائنڈ ہے آپ کی پیس آف سوسائیٹیز ہے یعنی آپ کی سوسائیٹی میں پیس ہو امن ہو آپ کا ذہن کا امن ہو یہ اس چیز کا اصل میں ذکر ہے پہلی جو نعمتیں تھیں جو پہلے ذکر کی گئی ہیں وہ ساری فیزیکل تھیں آپ کے ظاہری جو جسمانی ضروریات ہیں اس کو ذکر کیا گیا کہ رہائش اچھی ہو آپ کا کھانا پینا اچھا ہو بغیرہ اب ذکر کیا جا رہا ہے پیس آف مائنڈ کا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ جو ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں ان کو آلی شان اللہ تعالی نے بنگلے دیئے ہوئے محلات دیئے ہوئے خدام اور نوکر چاکر کے ایک پوئی فوج ہے ان کے پاس کھانے پینے کو ان کے پاس آلہ سے آلہ چیزیں موجود ہیں سب کچھ ہے کیا نہیں ہے ذہن کا سکون نہیں ہے پیس آف مائنڈ نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے اس میں اگر آپ پیس آف مائنڈ پر آپ جائیں گے نا تو بات پیچھے جا کر ہماری اس زبان پر آجاتی ہے کہ اس زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ہمارے وہ ہمیں جکڑ لیتے ہیں صحیح ہے بیکار قسم کی باتیں صحیح ہے گناہ کی باتیں اس میں آپ اس کی اگر گہرائے میں جائیں گے تو بیکار باتیں کون کون سی ہیں گناہ کی باتیں کون کون سی ہیں پورا یہ ایک علیدہ سے ایک پورا میدان ہے اور یہ اس پر گفتگو کرنے کی ہمیں علیدہ سے ضرورت ہے بے شک تو یہ فرمایا کہ ان ساری نعمتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ٹینشنیں بھی لاہق ہوں گی ٹینشن نہیں ہوگی سلامتی ہی سلامتی ہوگی تو یہ جو اللہ تعالی نے دوسری آخر میں دو آیات علیدہ سے باقاعدہ جزام بیما کا نیام انہوں کہنے کے بعد پھر علیدہ سے بلکل کو سپریٹلی ذکر کیا ہے خاص طور پر وہ اسی لیے کہ صرف جسمانی نعمتیں نہیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ بلکل امن سکون کے محول میں رہ رہے ہوں گے اور وہاں کی جو زندگی ہوگی آپ کی وہ بلکل ایک پیس میں گزرے گی وہاں کسی قسم کا ذہنی انتشار پریشانیاں یہ ہمارے ہاں نہیں ہوں گی بہت بہت شکر اگر میں آپ کی اس بات کا یہ جو آپ نے ایک نکتہ ریز گیا اس کے خلاصہ یوں بیان کروں آپ اس کی تستیع تردید فرما سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ پوری نعمتیں اوپر جو انسان کی ضروریات ہیں جو ایک تصور ہے کہ اتنا عالی شان میرا جو لائف کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا عالی شان ہونا چاہیے لائف سٹائلے ہمارا کیا سا ہونا چاہیے وہ اللہ نے بتا دیا اور پھر درمیان میں گیپ دے کے آخر میں یہ جو الگ سے ذکر فرمایا جو آپ نے فرمایا لا اسمعون فیہ اللہ ومالا تأسیمہ تو اسے کہیں اللہ تعالی یہ تو نہیں بتا رہے کہ جو مرضی آپ کے پاس آ جائے لیکن اگر یہ ذہنی سکون آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے بلکل اسی طرح ٹھیک ہے نا تو وہاں ان سب چیزوں کے ساتھ جو زیادہ اس کی جنت کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی ہوں گی اور ذہنی سکون گی آپ یہ دیکھیں کہ ایک جملہ کبھی کبھی بعض وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے بڑی نعمت دی یار میری زندگی جہنم بن گئی ہے عجیرن ہو گئی ہے میری زندگی آدمی سوچتا ہے کہ اس شخص کی زندگی عجیرن کیسے ہو سکتی ہے کس چیز کی کمی ہے بھائی تمہارے پاس مال کی دولت کی کس چیز کی کمی بات کہاں آتی ہے یہاں لغو اور تحسین پر آپ پتہ کریں کیا ہے پتہ لگے کہ یار وہ فلاں ہمارے تعلق والے فلاں انہوں نے ایسا کہہ دیا انہوں نے ایسا کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ذہن کا سکون نہیں ہے اسی قسم کی ایک بات کی طرف این آیات میں پیچھے جو فرمایا نا متقین آلیہ متقابلین یہ بھی یہاں پر کہ عامنے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں پہ جنگی تو یہ اس ایک سوشل زندگی کی طرف بھی وہاں پہ اشارہ ہے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نعمت دیکھ کر یکتہ و تنہا آپ کو آئیسولیٹڈ کر کے رکھے جگہ نا ایسا نہیں ہے بڑی اچھی زندگی ہوگی لوگوں کے میل جل اور تعلقات بھی آپ اس میں بہت اچھے ہوں گے آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے گفتگو ہوگی گفتگو کیسے ہوگی بغیر لب کے بغیر تأسیم کے سلامتی والی گفتگو ہوگی پاکیزہ گفتگو ہوگی تو یہ وہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اصابقون کے لیے بتا دی ہیں اور لغب اور تأسیم اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور باقی نعمتیں بے شک نہ ہوں لیکن یہ اگر برائی آپ کی زندگی سے خارج ہو گئی ہے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہ ہو تو سکون آپ کو میسر آئے گا اور اللہ رب العزت ہم بھی یہ اشارہ فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں ساری نعمتیں بے شک دنیا میں تو ہمیں میسر نہیں آسکتی جنت تو جنت ہے لیکن کم از کم لغب اور تأسیم کا جو ایک ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں ایک رواج پڑ گیا ہے وہ اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس سے چھٹکارہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ سکون تو پھر ظاہر ہے وہ اس کی زمانت ہے ہی جب اس سے چھٹکارہ ملے گا تو اللہ قیلا سلام پھر سلام دی یہ سلام دی پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت خوش گفت ہے بہت خوش گفت ہے حضرت مولانا سرحامان سنان صاحب اچھا آج کی جو یہ منتخب آیات ہیں وہ سابقون سابقون آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک ان کا ہم نے ترجمہ بھی سنا ان کی تشریح تفصیل اور جو بھی خدا تعالیٰ کی مراد اس سے ممکنہ طور پر اس محدود وقت میں ہم ظاہر کر سکتے تھے مفسرین کی بیان کی گئی تفسیر کے مطابق وہ بھی ہم نے سنی الحمدللہ اسباق اور دروس کیا ہیں آج ان منتخب آیات اس درس اور اس کا خلاصے کے طور پر ہم آپ سے جانتے ہیں تو کیا سبق ہے آج کی آیات دیکھیں سبق وہی ہے جو پیچھے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سابقون کا ذکر کر رہے ہیں اور سابقون کی اسے تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کہتا ہے نا do your best اور give your best shot کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں صحیح ہے عبادات ہوں معاملات ہوں ان سب میں ہم سابقین کی کیٹیگری میں آسکیں دیکھیں جو تین صفات بیان کی گئی تھی اس میں عبادات معاملات وغیرہ سب آ جاتے ہیں حق کو قبول کرنے میں عبادات وغیرہ آپ کے عقائد نظریات عامال سب آگئے حق ادا کرنے میں آپ کے معاشرت آگئی اور اسی طرح لوگوں کے بارے میں وہی فیصلہ کرنا جو آپ اپنے بارے میں کرتے ہو اس میں آپ کے معاشرت معاملات یہ سب چیز یعنی بہت جامعے اس کو جامعے قسم کے وہ صفات ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے السابقین کا سب سے پہلے ذکر کیا ان کی نعمتیں ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تین گروپ اس دن جو بڑے بڑے بنانے ہیں ان میں سے اس گروپ میں آنے کی کوشش کریں اس گروپ میں ہم کیسے آسکتے ہیں بس وہی آج کا سبق ہے کہ ہر عمل میں جیسا کہ وہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ احسان کا پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے انداز میں کریں کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اگر اس حد تک نہیں لے کے جا سکتے تو اتنا کم از کم ضرور آپ کا جو ہے نا وہ استہزار ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو سبقت کریں ہر چیز میں بہترین انداز میں تمام آمال کو کرنے کی کوشش کریں خواہ وہ عبادات ہوں خواہ وہ آپ کے معاملات ہوں آپ کی تجارتی زندگی ہے آپ کے آفس کی زندگی ہے آپ بوس ہیں یا آپ ماتحت ہیں تو جس حیثیت میں بھی آپ یہ زندگی گزار رہے ہیں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ کے ذمہ کچھ لوگوں کے حقوق ہیں بڑے اوپر والوں کے بھی اور نیچے والوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کریں صحیح ہے اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق ہے اس تعلق میں بھی آپ سابقون میں آئیں بہترین انداز میں اس تعلق کو نبھائیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہاں پر ایک معاشرے کا حصہ بنایا ہے اس حصہ بننے کا حق ادا کریں تو بس یہ ان آیات کا ہم سے تقاضی ہے کہ ہم اپنی زندگی ایک ایسے بہترین انداز میں گزاریں کہ کہا جائے کہ یہ آدمی ہر خیر کے کام میں آگے ہوتا تھا تو انشاءاللہ جو دنیا میں خیر کے کام میں آگے ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو آگے آگے ہی رکھیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت مولانا عاصف الرحمن سنان صاحب سبق درس اس درس جو خلاصہ ہے خلاصے کا خلاصہ یہ ہے اگر آپ دنیا میں خیر کے کاموں میں آگے ہیں تو اللہ رب العزت آخرت میں بھی آپ کو پیچھے نہیں رکھیں گے بلکہ آپ آگے والے جو سابقون ہیں ان کی صفوں میں اللہ رب العزت آپ کو ضرور کھڑا کریں گے اللہ رب العزت دعا بھی کرنی شاہی ہے کوشش بھی اپنے تہین کرنی شاہی ہے ناظرین بہت شرم آج کا درس آج کا جو اپیسوڈ آج کی نشست ہے اس کا وقت اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی نشست میں اسور و واقعے ہی کو آگے لے کر چلیں گے آیت نمبر چبیس سے آگے و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اہل جنت کی ایک دوسری کیٹیگری ہے اس میں اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہے ہیں ان کا کیا مصداک ہے اور کیا ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ لے کر آپ کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ